لیکن دھیان سے دیکھئے کرناٹک میں نتیجوں سے پہلے آخری رات کل کرناٹک ویدان سبا اور یو پی نکائے چناف کے ریزلٹ آئیں گے ان دونوں چنافوں کے سب سے تیز اور ستیق نتیجے اسی چینل پر اسی جگہ پر آپ دیکھ پائیں گے اور بہت ایکسکلوزف کوریج ہے ہمارے ریپورٹرز ہر جگہ ہوں گے ایک ایک ڈیٹیل لے کر آئیں گے کل صبح چھے وجہ سے نان سٹاپ ٹی وی رینگ بھار توش پر آپ کرناٹک کی دو سو چوبیس ویدان سبا سیٹوں کے ساتھ ساتھ دھیان دیجئے گا یو پی کے ساتھ سو ساٹھ نگر نکائوں کے رجحان اور رزلٹ دیکھ سکیں گے سب سے پہلے ووٹو کی کاؤنٹنگ صبح آٹھ بجے شروع رجحان آنے میں قریب ایک گھنٹہ لگے گا لیکن اس سے بارہ گھنٹے پہلے ہم آپ کو بتانے جانے ہیں کہ کل کرناٹک میں کیا ہونے والا ہے آپ کو کرناٹک چناف کی پوری پکچر دکھائیں گے سمیہ کھران بتائیں گے اس سے پہلے کرناٹک کی تین تصویریں دیکھیں کرناٹک میں ووٹوں کی گنتی سے پہلے مکہ منتری بسوراج بہممائی نے پور مکہ منتری بی ایس اید روپا سے ملاقات کی بہممائی کے ساتھ کرناٹک بی جے بی کے کئی سینر نتہ موجود تھے میٹنگ کا دور کاؤنگرس میں بھی چل رہا ہے کرناٹک کاؤنگرس کے عدیقش ڈی کے شپ کمار نے کاؤنگرس عدیقش ملکار جن کھڑگے سے بینگلورو میں ملاقات کی ایک تصویر جے ڈی ایس کھے میں سے بھی آئی ہے جے ڈی ایس عدیقش ڈی کمار سوامی تو ووٹنگ والی رات ہی سنگاپور چلے گئے لیکن پور پردار منتری اور بزر میتہ آئیس ڈی دیو گوڑا اپنے گھر پر دوسرے نتاؤں کے ساتھ رنیتی بنا رہے ہیں دیو گوڑا امیدوانوں سے فون پر بات کر کے ہارجیت کا گھڑت لگا ہے میٹنگز اور ملاقاتوں کے دور کے بیچ کاؤنگرس اور بی جے پی نیتا اپنے دم پر پور بہومت کی سرکار بنانے کا دعویٰ کرنا ہے جبکہ جے ڈی ایس کے نیتا ترشنکو ویدھان سبا کے امید لگائے بیٹھے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ جے ڈی ایس کم سے کم پچاس سیٹے جیتے گی اسی لئے ترشنکو ویدھان سبا والے ریزلٹ کے لیے بھی سٹراتیجی تیار ہو رہی ہے کسی پارٹی کو پور بہومت نہیں ملنے کی استطیق میں جے ڈی ایس کا رو لہم ہو جائے گا اسی لئے جے ڈی ایس کے نیتا اسے لے کر سنکیتوں میں اپنی بات کر رہے ہیں کمار سوامی کہہ چکے ہیں کہ وہ کنگ میکر نہیں کنگ کی بھومکہ میں ہوں گے ووٹنگ کے بعد سنگاپور جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ان کی شرطیں مانے گا وہ اس کے ساتھ چاہیں گے جے ڈی ایس پروکتہ تنویر احمد نے اس سے آگے کی بات کر دی انہوں نے کہا کہ جے ڈی ایس نے پہلے ہی تیع کر لیا ہے کہ کس کے ساتھ مل کر سرکار چلا گیا کاؤنٹنگ سے پہلے جے ڈی ایس نیتاؤں کے بیان کافی اہم ہے کیونکہ چار بڑی ایجنسیوں کے ایکزٹ پول میں ترشنکو ویدان سبا کی تصویر پیش کی گئی ہے اسی لئے کرناٹک کی سیاست میں اس وقت جے ڈی ایس فوکس پر ہے جے ڈی ایس پروکتہ تنویر احمد کے ایک بیان کی اس وقت کرناٹک سے لے کر دلی تک خوب چرچہ ہو رہی ہے تنویر احمد نے کیا کہا پہلے ان کی بات سنیے پھر آگے کے ہم بات ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں صحیح وقت کے اوپر ہم آپ کی جنتہ کو ڈیفنیٹلی اناؤنس کر دیں گے کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں ہنڈریٹ پرسن ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم جانتے ہیں کہ کون کرناٹکہ اور کرناڈی گاز کے ساتھ کھڑا رہے گا جو کون ہمارے کسانوں کے لیے ہماری محلاؤں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے کرناٹکہ کو اگریمستان پر لے کر جانے کے لیے جو کون کسی پارٹی سکشم ہے وہ جو ساتھ میں رہے گا ساتھ ہم ڈیفنیٹلی جائیں گے یہ دعویٰ تنویر احمد کا ہے جو پروکتہ کے طور پر جیڈی ایس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن ان کے اس دعویٰ کے بعد کرناٹک میں بیانوں کا دور چھروع ہو گیا ایک ٹرگر تھا وہ کرناٹک کونگریس ادھیکش ڈی کے شبکمار نے کہا انہیں کسی کی ضرورت نہیں کونگریس خود سرکار بنا لے مکہ منتری بسوراج ممبئی نے بھی کہا کہ ترشنکو ویدھان سبا کا کوئی چانس ہی نہیں ہے بی جی بی کی سرکار بن رہی ہے میں یا کچھ اپنیک بنیاد پناہم میں کیا کہ کونگرس پارکہ ہوا کوئی اکنے پوری وہ موجودہ میں سکتا ہے اس سے ہمینی خرید کرنے والے ہیں ہم سکتا ہے میں جو مجھے اور مجھے اور مجھے اور یا ہی رہے ہیں اس میں بلدہ میں سے آدمی سکتا ہے ان ایک پیش سکتا ہے یہ بھی دیکھنا بڑا روچک ہوگا کہ پراناموں کے بعد ہنوان چالیسا سب سے بہلے کون پڑتا ہے ہنوان جی کے آرتی سب سے پہلے کون کرتا ہے اور ہنوان جی کے مندر کون جاتا ہے سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں یا کن کن کی بات کر رہا ہوں جب جیڈی ایس نے تنویر احمد چرچہ کا مددہ بنے تو ایک انٹرسنگ بات کرناٹک جیڈی ایس کے ادھیکش نے سی ایم ادھیکش نے سی ایم ابراہیم نے کہی سی ایم ابراہیم نے کہا کہ تنویر احمد پارٹی کے پروکتہ نہیں ہے دراصل جیڈی ایس کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کچھ ایجنسیوں کے ایگزٹ پول میں ہنگ اسیم نیاں نیتر شنکو ویدان سبا کا نمان ہے